سنجے لیلا بھنسالی کی فلم گنگو بھائی کاٹھیا والی دیکھنی ہے یا جھیلنی ہے میں اس فلم کے بارے میں بات کروں گا میں یہ فلم دیکھ کر آیا ہوں اور اس فلم کی کچھ باتیں تو بہت ہی اچھی ہیں اور کچھ باتیں اتنی گھٹیا ہے اتنی بیکار ہے کہ کہنی سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آلیا بھٹ کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے سنجے لیلا بھنسالی کا نردیشن بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ فلم کے ڈائلاغ بڑھ ہی کیچی ہیں کرسپی چرپرے جیسے کی آپ ویپرز کھا رہے ہوں اس طرح لیکن فلم میں جھولی جھول ہیں بہت سارے جھول ہیں اور تمام مسالہ ڈال دیا ہے پورا مسالہ یعنی یہاں کوٹھا ہے ویشیائے ہیں ناج گانا ہے آئٹم سانگ ہے گربہ ہے چناو ہے نیتا ہے انڈر ورڈ ہے اور ایسا دکھایا گیا مانو کاماتھی پورا میں پنجرے نہیں ہو بلکہ حویلیاں ہو جبکہ حصلیت یہ ہے کہ کاماتھی پورا میں ہمیشہ سے ہی لڑکیاں جنہیں ویشیہ کی روپ میں کھریدا جاتا ہے انہیں آمانوی استحتی میں رکھ کر کارک کرایا جاتا رہا ہے تو کل ملا کے بھائی کہانی کنویسنگ نہیں ہے میں تو کہانی سے بلکل کنویس نہیں ہوتا حالانکہ فلم میں بہت سارے کلاکار بھر لیے گئے ہیں اجائے دیوگن کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے ہما کرشی کا آئٹم ڈال دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے نئے نئے کلاکار ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ گمنام سی محلہ ویشیہوں کے کلیانوں کے لیے کیا کیا کر سکتی ہے اب آلیہ بھٹ کی مانگ یہ رہتی ہے کہ ویشیہوں کو ویشیہ ورتی کو قانونی درجہ ملے یعنی جیسے لائسنس میں ہوتا ہے سب چیزوں کے در اس طرح ویشیہیں بھی اپنا دکان کھول کے بیٹھ جائیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس شریر ہے تو ہم اپنا شریر بیزتے ہیں جن کے پاس دماغ ہے وہ اپنا دماغ بیزتے ہیں تو ہمارا شریر بیزتے ہیں اس میں برا ہی کیا ہے ہاں اس فلم میں آلیہ کا بھینا ہے بہت اچھا ہے اور سنجھے لیلا بھنسالی کی نردیشن بھی اچھا ہے اجائے دیوان کریم لالا کے پیروڈی بن گئے ہیں رحیم لالا پرکاش کپالیا اور اتکرشنی وششت نے تو ایسے دمدار سمواد لکھے ڈائیلاک بڑے زوردار ہیں کہ وہ درشکوں کو یاد رہ جاتے ہیں ایک ڈائیلاک ہے چکلے کے پاس سکول ہونے سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے تو سکول پاس ہونے کا اچھا اثر چکلوں پر کیوں نہیں پڑتا اچھا ڈائیلاک ہے ایک اور ڈائیلاک ہے جس کے پاس برا آسمان ہو وہ چوہے کے بل کے لیے سمجھوتا نہیں کرتا ایک اور ڈائیلاک ہے ایک ویشہ کہتی ہے جس کام کے پیسے ملتے ہوں وہ کام شادی کر کے پھوکٹ میں کیوں کرنا چناؤ کی بات آتی ہے تو آلیہ بھٹکیتی کی الیکشن میں بھروسہ نہیں پیسہ چلتا ایک اور بات کہی ہے ایک اور ڈائیلاک ہے چڑی میں رہ پتلون بد بن کس کے لیے کہا گیا آپ سوچ سکتے ہیں آلیہ بھٹکیتی کی ہمیں کماری تو کسی نے چھوڑا نہیں اور سریمتی کسی نے بنایا نہیں ایک بڑا معلومک ڈائیلاک آتا ہے کہ کیسا سپید چاند جیسا سپید یا دودھ جیسا گلاب جیسا سپید یا نمک جیسا یا موٹی جیسا سپید ایک اور بڑا ہی اچھا ڈائیلاک ہے کہ پیر نہیں پھیلائے گی تو ہاتھ پھیلائے گی اچھا ڈائیلاک ہے حد تو جب ہو گئی جب ایک اوشیا کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا انکیم سوزکار ہونے کے لیے جاتا ہے تو گنگو بھائی کہتی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کس کے باند دینا ورنہ لوگ اس کے پاؤں اس کی لاشت کے بھی پاؤں کھول چوڑے کر دے گی یہ ڈائیلاک ہے سنجے لیلا بھنسانے کی فلم بھی عام بمبیا فلموں کی طرح ہے اس میں بھی ساری پریشانی کے جرد پولیٹکس دکھایا ڈائریکٹروں کو لگتا اگر پولیٹکس ہے تو فلم چلے گی سارے نیتا بھرشت ہیں نالائک ہیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کوٹھے پر بکھنے والی گجراتی لڑکی کاٹھیا والی لڑکی گنگا گنگو بن جاتی ہے اور پھر گنگو بھائی بن جاتی ہے دھیرے دھیرے وہ نہ کیول کوٹھے کی مالکین بنتی ہے بلکہ ڈان کی طرح اس کا کام ہوتا ہے پولیس اس کی جیب میں میڈیا اس کی جیب میں نیتا اس کی جیب میں اور سب کو وہ اپنی سیڑھی بناتی ہے اور چلی جاتی ہے پردھان منتری سے ملنے پردھان منتری اسے پندرہ منٹ کا ٹائم دے جاتا ہے اور پردھان منتری کون جوارلال نہرو اور دلچسپ بات یہ کہ جوارلال نہرو جو کلاکار بنا ہے وہ کہیں سے کہیں تک رتی بھر بھی جوارلال نہرو لگتا ہی نہیں ہے ایسے تو دیش میں ہجاروں جوارلال نہرو ہوں گے خالی گلاب کا پھول تانک دینے سے کوئی جوارلال نہرو نہیں بن جاتا ہے اس جوارلال نہرو کے گلاب کا پھول بھی وہ لے آتی ہے اور کہتی کہ ہمارے کماتی پورا میں تو گلابوں کے بلیچے ہیں لیکن وہ سارے گلاب کالے گلاب سنجے لیلا بنسالی بڑا سمارٹ ڈائریکٹر ہے اس نے چودہویں کا چاند کے پوسٹر کا اپیوگ بڑے اچھے سے کیا اور ہمیں تو نوٹ لیا مل کے حسنوالوں نے اس کا اپیوگ بھی بہت اقلبندی سے کیا فلم میں جو بات حجم نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ آلیا بھٹ ہے کمسنسی لڑکی دبلی پتلی وہ ایک موسیق اٹھے والی کی بھومی کامیں جمتی نہیں ہیں اس لئے اس کو موگدر گھوماتے ہوئے بھی دکھا دیا کہ تاکہ لگے کہ بھی پہلوان ٹائک مہیلا ہے ہاتھ پیر کا اپیوگ کر سکتی ہے پوری فلم میں آلیا بھٹ کو بڑا سا ریک پہنایا گیا ہے تاکہ وہ اس کے بال اور چہرہ بڑا لکھے اور ویڈیا راج کو تو ایک ایسا ویبھاس ہیجڑا دکھایا ہے جو کی ایک ہیجڑا ہے لیکن کوٹھے کا مالک ہے اس کی ٹکر ہے آلیا بھٹ سے ایک ایسا پترکارے جو ہے تو اردو کا اخبار لیکن جب وہ آلیا بھٹ کا انٹرویو کرتا ہے تو وہ انٹرویو چھپتا ہے انگلیزی کی پترکار میں تو بڑا عجیب ہے کل ملا کے اس فلم میں آلیا بھٹ کو چار ہزار میں شیاؤں کی نیتا بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے ایسا دکھایا گیا ہے مانو وہ ویشیاوں کی نیتا نہیں مکھے منتری ہو پوری کی پوری فلم اتی کی شکا ہے اتی ہر جگہ ہے آلیا بھٹ ہنسک ہوتی ہے تو اتی مگدر گھوماتی ہے تو اتی شراب اور سگرٹ پیتی ہے تو اتی ہر جگہ آتی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ فلم دیکھی جائے یا نہ دیکھی جائے تو بھئیا اگر آپ آلیا بھٹ کے فین ہیں آلیا بھٹ کے دیوان ہیں تو فلم دیکھئے کیونکہ بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے آلیا بھٹ کے اگر آپ سنجھے لیلا بھنسالی کے بھکت ہیں تو دیکھئے اچھے ڈائریکٹر ہیں اجائے دیوان کو بھی تھوڑی دیکھنا اچھا لگتا ہے جو قریم لالا کے ڈپلیکیٹ رہیم لالا کی بھونی کام ہے لیکن کل ملا کر فلم کوئی آدیوٹی فلم نہیں ہے وہ سب سے تھوڑی سی زیادہ فلم ہے کہہ سکتے ہیں کہ فلم جھیل نیر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے موسیقا موسیقا